ماہ مقدس کی برکتیں اور سعادت حاصل کرنے کے لیے آئی ہیلپ کی جانب سے افطار دسترخان کا اتمام کیا گیا حدراباد کے ریلوے سٹیشن پر آئی ہیلپ کی ڈائریکٹر انم لغاری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف شہروں سے آنے والے مسافروں سٹیشن پر کام کرنے والے کلی رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے دسترخان سجایا جس میں بچے بزرگ اور خواتین نے مل کر ایک ساتھ افطاری کی انم لغاری کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر کے مختلف مقام پر آئی ہیلپ کی جانب سے لوگوں کو افطاری کا اعتمام کرایا جا رہا ہے جس کا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ شو آف نہیں کرنا چاہیے یا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے شو آف کرنے کا ہمیں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ڈونیشنز دی ہوتی ہیں اور ان سب کو وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو ان کو انشور بھی ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری دونیشنز صحیح جگہ پہ لگ رہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے جب ہم دو ہزار بارہ میں دستخوان کا ہم نے شروعات کی تھی تب ہیدر آباد میں یہاں پہ ایسا کچھ کونسپٹ نہیں تھا کہ ینگسٹرز مل کے جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کریں لیکن جیسے ہم نے سوشل میڈیا پہ لگایا تو اس کو دیکھ کے کافی بچے اور بچیاں انسپائر ہوئیں اپنی چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں ماشاءاللہ سے اب تو ہیدر آباد کے ہر چوک پہ دستخوان کا اتمام ہو رہا ہوتا ہے آئی ہیلپ وہ آرگنائزیشن نے جس نے دو ہزار بارہ میں شیریوں کے لیے افطار دستخوان کا آغاز کیا اور آج اپنے نوجوان میمبرز کے ہمراہ اس جذبے کو مزید فروغ دینے کے لیے کوشہ دکھائی دے رہی ہے ریان غنی پازمان نیوز ہیدر آباد